ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم سلاودین ایوبی قسط نمبر 18 کے حوالے سے بات کریں گے کیا نور الدین زنگی شہید ہو گئے ہیں؟ نور الدین زنگی نے خود کو کہاں چھپایا ہوا ہے؟ کیا محتود کو اس کے کیے کی سزا ملے گی؟ تو آج اس پر بات کریں گے پچھلی قسط میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح گرگور نے سلطان نور الدین زنگی پر حملہ کیا جس وجہ سے سلطان شدید زہمی ہوئے اور نہر میں گر گئے بظاہر اتنے تیر لگنے کے بعد زندہ رہنا مشکل لگ رہا ہے تو کیا وہ شہید ہو جائیں گے؟ تو جواب ہے نہیں نئے ٹریلر میں ہم نے دیکھا کہ اسمت ہاتون اپنے سپائیوں کے ساتھ پہنچ گئی ہیں اور سلطان نور الدین کو کسی حفیہ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے ہماری نظر میں حفیہ جگہ پر رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ سلیبیوں کو یہی ظاہر کروایا جائے کہ نور الدین شہید ہو چکے ہیں اور اس سے محل میں موجود دشمنوں اور غداروں کا بھی پتہ چال جائے گا البتہ اگلی قسط کے آخر میں نور الدین اپنے محل میں واپس آ جائیں گے دوسری طرف امیر محتود خود کو سلطان بنانے کے منصوبے پہ کام کر رہا ہے اور اس وجہ سے اس نے سلطان نور الدین کی غائبانہ نماز جنازہ کا بھی اعلان کر دیا ہے لیکن سلطان نور الدین جب واپس آئیں گے تو محتود کو سخت سزا دی جائے گی اور یہ سوال کیا جائے گا کہ سلیویوں کو قیمتی صندوق کیوں دیا گیا اور تحت کے ساتھ غداری کیوں کی گئی اس کے علاوہ کارا تیگن کو بھی سزا ملے گی اور سلطان دین کو تمام قبیلوں کا سربراہ مقرر کیا جائے گا تو ناظرین مزید اپ ڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں جزاک اللہ